پشلے دونز اشک سے یو پی اور ایم پی میں آتنگ کا پر رہائے بڑے ساڑھے پانچ لاکھ کے اناوی جکیت گوڑی یادف کو دیر رات ایسٹی ایف پولس نے مغبیر کی سوشنا پر جنگل میں مڈبیر کے دوران ڈھیر کر دیا ہے معاملہ بحل پوروہ تھارک شیدر کے ماروں بان کے جنگل کا ہے جہاں یو پی ایسٹی ایف کے ایڈی جی ابتاب یس نے دعویٰ کیا ہے کہ ساڑھے پانچ لاکھ کے اناوی جکیت گوڑی یادف کو مار گرانے کے لیے ایسٹی ایف نے اپنا جال بچھا رکھا تھا جس میں سوشنا ملی تھی کہ اناوی جکیت گوڑی یادف اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے پرانے اڈے پر ہے اور اسے خاندی صاحب اگری دینے کے لیے اس کے سکریے صدی سے پہنچ رہے ہیں تبھی ایسٹی ایف پولس نے اناوی جکیت کو رات کے اندھیرے میں ماروں باند کی جنگل میں گھیر لیا تبھی سبھی رکیت تھنڈ کے کارن آگ جڑا کر تاپ رہے تھے تبھی پولس نے اناوی جکیت کے لوکیشن کو ٹریس کر لیا جس پر سمرپن کرنے کے لیے ایسٹی ایف نے کہا تو اناوی جکیت نے پولس پر فائر کر دیا جس پر مدھیر میں اناوی جکیت گوڑی یادف بھیر ہو گیا اور اس کے باقی ساتھی موقع سے فرار ہو گیا اناوی جکیت کے پاس تھے دو ایکی فاری سیون بندوق دو کنٹری میٹ پسٹل اور ایک تین سو بارہ بور کی پسٹل صحید بھاری کارتوز پر آمد ہوئے ہیں اناوی جکیت گوڑی یادف پر یوپی اور ایمپی میں لگ بھر پتالس مقدم درج ہیں جس کا دونوں راجیوں میں آتنک بنا ہوا تھا آج ایسٹی ایف پولس نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے مکت ہو گیا ہے اس کے پہلے بھی جب دادوار ٹھوکیا عمر کیوڑ اور کئی انڈ ڈکیتوں کا صرف آیا ہوا تھا تو ایک سمائے ایسا تھا جب پوری طرح سے دھرتی ڈکیتوں سے مکت ہو گئی تھی اس کے بعد پھر لگاتار آپریشنز چلانے کی آوشکتہ ہوتی ہے تاکہ کوئی نئے گینگس ناپن پیں اگر ہم اس پرکار کا آپریشنز چلاتے رہیں گے اور کوئی بھی نیا گروپ کو ایمارج نہیں کرنے دیں گے تو یہ دھارتی ڈاکریتوں سے مکت رہے گی جنپچی ترپورٹ کے انترگرد آج پاڑے پانچ لاکھا ایک نامیاں گوری آدو کو پیسکی اپ دورا بلگیر میں مار گرائے گے اس کے اوپر جنپچی ترپورٹ کے انترگرد تاریب بلکیتالیس کے اوپر میں درست اور اس کے اوپر پردیش سرگار کے دورا پانچ لاکھا این احمد پردیش سرگار کے دورا تاریب بلکیتالیس کے اوپر پانچ لاکھا این احمد پردیش سرگار کے دورا پانچ لاکھا این احمد پردیش سرگار کے دورا